اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ سواکت ہے آپ کا میرے ہوم ککنگ چینل پر آج میں آپ کے لیے ہائی پروٹین ریسیپی لے کر آئی ہوں یہ اکثر رمضانوں میں سب کے گھر پر بنای جاتی ہے آج میں اپنے گھر پر کس طریقے سے بناتی ہوں آج آپ سے میں یہ شیئر کروں گی تو چلیے شروع کرتے ہیں تو یہاں میں نے ایک سپون سرسو کا تیل لے لیا تھا اور اس کے بعد میں نے ہاپ ٹیبری سپون کے قریب اس میں زیرے کو ایٹ کیا ہے جب یہ ہمارا اچھی سے کڑکڑا جائے گا تو ہم اس کے بعد اس میں اپنی پیاس کو شامل کریں گے یہاں میں نے ایک پیاس لے لی تھی اس کو میں نے اس کو رفلی چوب کر لیا تھا میں اس کو اس میں ایٹ کر دوں گی اور اس کا جو بھی کچھپن ہے وہ میں اس کو وہ میں نکال لوں گی تو یہاں میں نے یہ ہماری تھوڑی سی پک چکی تھی تو اس کے بعد میں نے یہاں ٹی مارٹر کو بھی ایٹ کر دیا تھا اور اس کو بھی میں اس کا کچھپن نکال لوں گے تھوڑا سا میں اس کو کک کر لوں گی تاکہ بہت کچھا سر نہ لگے اس کے بعد میں اس میں ایک ہلی مرس لے ری ہوں اس کو بھی میں نے رفلی چوب کر لیا تھا وہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی اس کے بعد یہاں میں نے ہارپ ٹیبری سپون ہی حلدی پورٹر لیا ہے ہائپ ٹیبل سپون ہی میں نے مرج پالڈر لیا ہے اس کے بعد اس کو بھی میں اچھے سے بھونڈوں گی تاکہ مسالے کا جو بھی کچھا پنے وہ ہمارا نکل جائے تو یہ یہاں اچھے سے بھونتی جاؤں گی جب یہ ہمارا اچھے سے بھون جائے گا ہمارے جو ٹیماتر ہیں وہ بھی اچھے سے کھو جائیں گے تو اس کے بعد میں اس میں ہائپ ٹیبل سپون لہسن اور ہائپ ٹیبل سپون کے قریب ہی میں اس میں ادرق کو آئٹ کر دوں گی اور اس کو بھی میں اسی مسالے کے ساتھ اچھے سے بھون ہوں گی جب یہ بھی ہمارا اچھے سے بھون جائے گا تو میں اس میں چنہ لے لوں گی یہ میں نے اوور نائٹ بھگو کے رکھے تھے آپ مارننگ میں بھی بھگو سکتے ہیں اس کے بعد اس کو بھی میں ایٹ کر دوں گی یہ بوائل کرے ہوئے چنے ہیں اس کو میں نے پندرہ سے بیس میٹ کے لیے بوائل کر رہا تھا اوور نائٹ بھگو کر اور اس کے بعد میں اس کو اچھے سے چلا لوں گی تاکہ جو بھی مسالہ ہے ہمارا جو ہم نے بھونا تھا وہ چنوں پر لگ جائے اور ہمارا جو بھی ہے اچھے سے بن جائے اس کے بعد میں یہاں پر اس میں ہاف ٹیبری سپون کے قریبی اس میں آمجور پودر کو ایٹ کر دوں گی اس طریقے سے میں اس چاہوں طرف سے سپرنگل کر کے اس کو ایٹ کر دوں گی آلو آپشنل ہے یہ بوئل ایک آلو میں نے لے لیا تھا اس میں ڈال دیا تھا یہ تھوڑا سا اچھا لگتا ہے یہ اپشنل ہے آپ نہیں چاہیں تو نہیں ڈال سکتے تو اس کو بھی میں نے اچھے سے ملا لیا تھا مسالے میں اس کے بعد میں نے یہ تھوڑی سی پیاز میرے پاس بچی ہوئی تھی تو میں نے اس کو بھی اوپر سے ایٹ کر دیا تھا اور اس کے بعد جو ہمارا مین انگیڈینٹ ہے ہرا دھنیا اس کو آپ بلکل اس کے مت کیجئے گا اس سے ہماری چارٹ کا ٹیسٹ بہت نکھر کے آتا ہے اس کی خود کی خوشبو ہوتی ہے نیچرل فیلنگ دیتا ہے تو آپ اس کو اس میں ایٹ کیجئے اور ہمارے چارٹ مسالہ چارٹ ٹیپ بن کے تیار ہے تو کیسے لگی ویورس آپ کو میری یہ چارٹ کی ریسیپی میری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور آگے بھی فورڈ کیجئے تاکہ میں آپ کے لیے ایسی ہی نئی نئی ویڈیوز کو لاتی رہوں اور آپ میری کوئی ویڈیوز کپنا کریں تو چل ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں